مار مار کے برا حال الفاظ نہیں ہے ایکسپلین کر سکیں اور اس زمانے میں دو سو ساٹھ دو سو پچاس ایسا لگتا تھا جیسے آپ نے پتہ نہیں کیا پہاڑ آپ نے عبور کر لیا ہے اب تو وہ بیس اوور میں اگلے جو ٹیم ہے وہ کر دیتی ہو اور ٹریویس ایٹ نے بھی کیا لا جواب ریسپانس دیا ہے بلکہ جس انداز سے انہوں نے حملہ کیا ہے پچھ کو انہوں نے بس پانچ منٹ دیئے اور اس کے بعد دھا پیا کہ یہاں پہ چوکے سکے لگیں گے اور روٹنا نہیں ہے اب یہ ڈومیننس ہوتی ہے مطلب خود سوچو دو سو پچاس ایرن کون مارتے ہیں دو سو پچاس ایرن آر سی بھی کے بولر کیا کر کے رہے بھائی نہیں تو کر کے رہے ٹریویس ایٹ کی بات کریں ایسا لگا کہ وہ بندہ بیٹ نہیں بلکہ وہ بندہ جو تھوڑا لے کے جو آب آیا ہوئے ہے بیٹنگ کرنے کے لیے اور ٹریویس ایڈ نے اکتالیس بولے ایک سو دو رنز چلے آٹھ چکے نو چوکے دو سو اٹھالیس کا سٹرائک ریٹ ویرات کولی اکھیلے میں کتنا رنز بنا لے گا یا تو ویرات کولی کو ٹیم چینج کرنی چاہیے اب ویرات کولی کو جا کے کسی اور ٹیم سے کھلنا چاہیے لوبائی جان دو سو ستاسی یہ تین سو کا بھٹا تھا دعائیں دے بیچ میں مکرم آ گیا اگر مکرم نہ آتا یہ تین سو رن پکے دو سو نوے بننے لگے تھے بھائی دو سو نوے بننے لگے تھے آخری بال پر شکر ہے وہ صحیح طرح ٹائم نہیں ہوئی دو سو نوے بن رہے تھے ٹو ہنڈرٹ نیٹی فائی فرنس اگنس آر سی بی دس ایس دا ورس ایور پرفومنس ان دا ہسٹری آف کرکٹ ویرات ریسی ٹوپلی کی بات کریں چار ورس میں اٹسٹ رنس کھا لی ہے جناب نے اٹسٹ رنس چار ورس میں لیکن آر سی بی کے فینز جو ہے وہ پھر بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اس ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ویل دن یار یہ بڑا یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ بہت بڑا دل چاہیے وار وار کے برا حال الفاظ نہیں ہے ایکسپلین کر سکیں جس طرح کی دلائی ہوئی ہے ٹو ایٹی سیون رنس جیسا بڑا ٹوٹل ٹراویس ہے تھرٹی نائن بال سینچری دس ہیز کلاسک ہٹنگ الفاظ نہیں سمٹنس ملتے کہ بھائی جان اس طرح کی بڑیٹل ہٹنگ کو کیسے اکسپلین کیا جائے ان کو دیکھ کے دن انیس سو چھانوے میں والی سی لنکا کی جسوریا والی اور کالو بہدرنا والی اوپننگ جوڑی اور ٹیم مطلب وہ یاد آ جاتی ہے ایسا اس کا بھی خوف اور دب دبا تھا جیسا خوف اور دب دبا ابھی یہ ایڈرہ بندانوں نے ڈالا ہوا اسی آئی پیل میں سولہ سال پرانا ریکارڈ توڑا دو سو ستتر اور اسی میں ہی دو چار میچ کے بعد اس کو دوبارہ سے اور بھی آگے لے کے گئے ہیں ٹو ایٹی سیون ٹراؤس ہیڈ ابھیشک کلاسن سمد ایوریون کسی ایک نے بھی نہیں بخشا اور یہ ہے جی یہ آج آرسی بھی نے جو حاصل کیا ہے ایچلی وہ یہ ڈیزرور کرتے تھے سب سے گھٹیا بالنگ اس پورے آئی پیل میں اگر سب سے گھٹیا بالنگ اگر کسی ایک ٹیم کی ہے تو وہ آج بھی بھی ہے یہ تو موے موے کام ہو گیا موے موے دو ہزارٹ آٹھ سے لے کے دو ہزارٹ تیس آئی پیل دائی سو کے رن صرف دو دفعہ دو ہزار چوبیس دائی سو کے رن تین دفعہ آلریڈی بن چکے ہیں ہاں یہ بات سچ ہے کہ ورسٹ ایور بولنگ جو ہے وہ ہر سی بھی کی ہے پرائیس ہیڈ بیس بالوں میں بیس بالوں میں پچاس انیس بالوں میں پچاس سو کتنی بالوں میں تھنٹی نائن بولز میں تیس بالوں میں پچاس کلاسنگر سیونٹی سیکس کا پاور پلے ہے سات اوبروں میں سو ہے یان اشاریا دو اوبروں میں دیر سو ہے لو بائجان دو سو ستاسی یہ تین سو کا بھٹا تھا دعائیں دے بیچ میں مکرم آ گیا اگر مکرم نہ آتا یہ تین سو رن پکے فیلڈرز کے ابھی جو گردنے ہیں وہ اوپر ہی رہی ہے کہ بھائی یہ تو ہاتھ میں بھی نہیں آ رہے اتنی دور دور جا رہے ان کا کیا کیا جائے اتنے چوکے اتنے چھکے وہ انکل پاگل کر دیا اور کراؤڈ بھی مزے لے رہا ہے مارو ہمیں اور مارو ہمارے بولز کا اور کچھ اومر نکالو ان کا دلیہ بناو ذرا ان کو پتا چلے مطلب یار کب تک برداز کریں گے آر سی بی کے فینس نہ بولنگ ہو رہی ہے نہ فیلڈنگ ہو رہی ہے بھائی کوئی کیچ ڈروپ کر رہا ہے کوئی نو بول کروا رہا ہے کوئی وائڈ بے وائڈ کروا رہا ہے ایک بندہ تھوڑی جتوا سکتا ہے اب جب بولر ہی ساتھ نہیں دے رہے تو بیٹسمن بچارے کیا کریں گے ویرات کولی اکھیلے میں کتنا رنز بنا لے گا کرتے ہو یا تو ویرات کولی کو ٹیم چینج کرنی چاہیے اب ویرات کولی کو جا کے کسی اور ٹیم سے کھلنا چاہیے یا پھر ویرات کولی اسی ٹیم میں رہے اس ٹیم کو ہی چینج کر دے کوئی ڈھنکا بولر ہی نہیں ہے میرے دوست کہ آخر کچھ تو ہے بھائی کچھ تو ہے اس ٹیم کے اندر جو ہمیشہ ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسی بات نہیں ہے کہ ویرات کولی اچھا نہیں کل رہے ویرات کولی اپنی پوری محنت کر رہے ہیں فیلڈنگ بھی اچھی کر رہے ہیں کیچ آتا ہے تو کیچ بھی ڈروپ نہیں کرتے ہیں بیٹنگ کی بات کریں تو بیٹنگ میں اچھے رنز بنا کے جاتا ہے اتنے رنز بنا کے جاتا ہے کہ باقی دس کلاری جو ہے اس کے اکھیلے میں رنز نہیں بنا پاتے لیکن بھائی ایک بندہ ٹیم کو تھوڑی جتوا سکتا ہے اور آر سی بی کے فینس جو ہے بھائی ویلڈن یار پھر بھی آر سی بی کے فینس کی دات دینی پڑے گی ٹیم یہ جیتی بھی ہے یا ہارتی ہے یا کنٹینیو ہارتی ہے گلت بولنگ ہوتی ہے گلت فیلڈنگ ہوتی ہے کیچ چھوٹتے ہیں نو بول ہوتا ہے بیٹس میں جیرو پہ آؤٹ ہوتے ہیں لیکن آر سی بی کے فینس جو ہے وہ پھر بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اس ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ بڑا یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ بہت بڑا دل چاہیے ایسا کرنے کے لیے یہ ہوا کیا ہے بھائی یہ آر سی بی کے بولنز کے ساتھ مطلب یہ کیا ہو رہے میں موڈی جی سے سپیشن ریکلش کروں گا بھائی اس کے انویسٹیگیشن کرو یہ نورمل بھائی کتلو آرگارا سے بہت زیادہ اوپر چلا گیا یہ کسی نے اسپیکٹ نہیں کیا تھا اب یہ یہ ڈومیننس ہوتی ہے مطلب خود سوچو دو سو پچاسی رن کون مارتے ہیں دو سو پچاسی رن آر سی بھی کے بولنز کیا کر کے رہے ہو بھائی نہیں تو کر کے رہے تو یہ بولنگ مطلب اتنا بڑا فاس بولر ہے اس کی بھی بلکل ٹٹی پوٹی نکال دی بھائی یہ بولرز ہیں اب یہ اس سے اچھا تھا تم شاہین نسیم اور راوف کو کھلا لیتا وہ بھی شاید اتنے رن نہیں کرتے وہ بھی اتنے رن نہیں دیتے بھائی یہ کس کسن کی بولنگ کیا یہ کیا کیا ہے بھائی یہ کیا اب یہ دو سو پچاس شروع سے مارنا چال ہوا مطلب اتنی خطرناک بیٹنگ اتنی اب یہ کون سی بیٹنگ ہے بھائی یہ پتہ نہیں ہو کیا کیا ہے یہ کرکٹ میں نورمل نہیں ہے اس کا حلاج کروا اس کی انیسٹیگیشن کروا سی بی آئی کو بٹھاؤ جس کو بٹھانے بٹھاؤ کیونکہ بھائی دو سو پچاسی رن ٹی ٹوئنٹی میں نہیں بنتے دو سو نوے بننے لگے تھے بھائی دو سو نوے بننے لگے تھے آخری بول پر شکر ہے وہ صحیح طرح ٹائم نہیں ہوئی دو سو نوے بننے لگے تھے ٹو ہنڈرڈ نیٹی فائی فرنس اگنس آر سی بی دس از دا ورس ایور پرفومنس ان دا ہسٹری آف کرکٹ بھائی وہ ویرات کولی بیچارہ اس نے قصور کیا کیا ہے یقین کرو وہ جب تک آر سی بی کے سندات رہے گا اس کا نام بند نام ہوتا رہے گا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آر سی بی والوں کو ہمارے لڑکے کو پیچھا چھوڑ دو ہمارے لڑکے سراج وغیرہ کو تم چھوڑو جو بھی آر ٹیم کے اندر موجود ہیں ان کی بات کرو سراج نہیں کھیلا تو نہیں کھیلا لیکن بھائی یہ دیکھو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آر سی بی کی ٹیم سے بھائی یہ ویرات کولی کو اگلے آکشن ہے چھوڑ دو تم لوگ اب نہیں ہوتا بھائی اب نہیں ہوتا اب خدا کا واسطہ چھوڑ دو یہاں پر آر سی بی والی ٹیم کو ہم اب آر سی بی کو سپورٹ نہیں کر سکتے ایک ٹیم کو کتے کی طرح مار پڑی ہے بھائی کتے کی دو سو ستاسی رنز آر سی بی کے حلاف جو آپ بنا لیے بھائی سب مار مار کے اُللی نکال دیا بھائی اور اس ٹرین سمجھ نہیں آ رہا ان کو کہ کیا کریں کہاں پر جو آپ اپنا موچ پائیں جو ٹریویس سیڈ کی بات کریں ایسا لگا کہ وہ بندہ بیٹ نہیں بلکہ وہ بندہ جو تھوڑا لے کے جو آپ آیا ہوئے بیٹنگ کرنے کے لیے اور ٹریویس سیڈ نے اکتالیس بولنے ایک سو دو رنز جن میں آٹھ چھکے نو چھکے دو سو اٹھالیس کا سٹرائی گریڈ دو سو اٹھالیس کا سٹرائی گریڈ اور بلکل ہی جو آپ بے بس کر کے رکھا ہوا تھا آر سی بی کی بولنگ کو ٹریویس سیڈ نے اور مار مار کے دنبہ بنا دیا اگر یہ کہا جائے نہ کچھ کم نہیں ہوگا جو ہاں ٹریویس سیڈ آؤٹ ہوا کلاسن بھی تھوڑا لے کے آیا ہوا تھا اور کلاسن کے سامنے بھی آر سی بی کی جو بولنر سے بلکل بے بس نظر آئے اور جاہاں کلاسن نے اکتیس بولنے ستاسٹ رنز ایسے بکواس بولنر ہی نے ملتے ہیں ایسی بکواس قسم کی بولنگ یار میں کسی گلی محلے کی ٹیم میں نہ رکھوں اور انہوں نے جا وہ آئی پی ایل کے جواب ایتنے بڑے ایونٹ میں ایسی بکواس قسم کی جواب بولنگ رکھی ہوئی ہے ریسی ٹوپلے کی بات کریں چار ورس میں اٹسٹ رنز کھا لی ہے جناب نے اٹسٹ